الدنیا سجن المومن مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے و جنت الکافر کافر کے لیے دنیا جنت ہے واقعی ہم نے دیکھا جب میں یورپ میں گیا تو فرانس میں ایک کیتھولکی سعی کے آنکھانا دا تو اس نے مجھے کہاستے ہوئے کہ مسلمان پتہ نہیں کیوں آ جاتے ہیں ہمارے ملک میں آپ نے دیکھا ہم جنت میں رہ رہے ہیں بوڑے جوان ہم عیش کی زندگی گزار رہے ہیں جنت کی زندگی گزار رہے ہیں یہ مسلمان آتے ہیں ہمیں ڈرانہ شروع کر دیتے ہیں قبر کا آخرت کا فلانہ یہ وہ مشکلات پیدا کرتے ہیں ہمارے لیے ہمیں ٹینشن میں دیکھے جاتے ہیں ٹینشن میں اضافہ کرنے کے جاتے ہیں پھر مجھے سمجھائی کہ نبی علیہ السلام چودہ سو سال پہلے بتا گئے تھے اَدْدُنِيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّتُ الْكَافِرِ ایک دفعہ ایک صحابی رسول نے آپ سے سوال کیا یا رسول اللہ علیہ السلام مسلمان پہ اتنی پریشانی کیوں ہے مسلمان اتنی غمنا کیوں ہو جاتا ہے کہ ایک غمہ بھی بچارے کا حلقہ ہوتا ہے دوسرا اس سے بڑا سوار ہو جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے مقابلے میں کافر عیش کی زندگی گزار رہی ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ کو مسلمان سے محبت ہے اور مسلمان جب چاہتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھوں اللہ کا دیدار کروں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو تکلیف دیتے ہیں کیونکہ اللہ کا دیدار ایک بہت بڑا عمل ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا اب کچھ نہ کچھ جو کرنا ہے وہ ہم کر نہیں سکتے جو کرنا ہے وہ ہم کر نہیں سکتے رب کا دیدار ہے وہ ہم کر نہیں سکتے مانگ بیٹھے اللہ کا دیدار تڑپ بیٹھے اللہ کے دیکھنے کے لیے اس کے لیے برحال اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں مسلمان کو غم نہ کر دیتی ہیں صدم آ گیا کاروبار کا گھٹا آ گیا بخار آ گیا سر میں درد آ گیا کوئی اور پریشانی آ گئی اولاد کی طرف سے بیوی کی طرف سے ہمسائے کی طرف سے حکومت کی طرف سے مختلف نقصانات گھاٹے پریشانیاں یہ پریشانی لے کے آسمان والے رب کی طرف دیکھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں بس ایک سیڑھی آ گیا آ گیا ہے اب دوسری پریشانی آ گی اب دو سیڑھی آ اوپر آ گیا اب تیسری آ گی کہ چار سیڑھی آ اوپر آ گیا سیڑھی یہ لگ گئی ہیں ایک پریشانی کے بعد دوسری ایک کے بعد تیسری اور کرتے 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 آخر وہ منزل منزل کو ملی جاتی ہے جس کی اُس کو تڑپ تھی رب کے دیدار کی مانگ بیٹھے اللہ جس سے محبت کرنے لگتے ہیں اللہ اُس کو دکھ دیتے ہیں محبت اللہ اپنے بندوقت کرتا ہے اُن کو دکھ دیتا ہے اس کے مثال ایک عالم نے یوں لکھی ہے کہ جب آپ کسی پرندے کی بولی سننا جاتے ہیں تو اُس کو خرید لاتے ہیں مدار مثلا توتا ہے آپ کو اُس کی بولی اچھی لگتی ہے خرید آتے ہیں پھر اُس کو پجرہ بناتی ہے اُس کو بند کر لیتے ہیں پجرے میں حالانکہ وہ تو پرندہ آزاد دھومنے والا تھا صرف آپ کو اُس کی بولی سننی تھی کھانا نہیں تھا اُسے کہ یہ بولے گا اُس کو پجرے میں بند کرتا ہے چڑیا ہے مینہ ہے یعنی آپ نے ایسے پرندوں کو جن کی بولیاں اچھی لگتی ہے اُن کو خریدہ پجرے میں بند کیا دانہ ڈالا دیکھ وال کی خدمت کی تاکہ یہ بولے گا مجلت فائل بیعین ہی ایسے کسی بندے نے آج تک اِن پرندوں کے علاوہ اُن پرندوں کو نہ خریدہ نہ پجرے بنائے جن کی بولیاں پسند نہیں کرتے انسان یعنی کبھا ہے گد ہے چیل ہے کبھی ان کو کسی بندے نے نہ خریدا ہے اور نہ ہی کوئی بندہ ان کو پجرے میں بند کرتا ہے جس کی بولی پسند نہیں ہے فضول ہے تو اللہ تعالی بھی اسی طرح جس بندے کی بولی سننا چاہتے ہیں کہ بندہ کہے گا ربنا ظلمنا انفسنا وَحِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ایک پجرہ دیا اس پیغمبر کو ایک پجرہ دیا یونس صلی اللہ علیہ السلام کو مچھلی کا پیٹ اندر پہنچایا اور پیٹ میں مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں یونس صلی اللہ علیہ السلام کڑے وَاللَّا اِلَا اِلَّا اَنتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ بس اللہ نے فرما یہی سننا تھا تیری آواز میرے عرش تک آگے جا مچھلی میرے پیغمبر کو باہر نکال دے کسی نے آگے نمرود میں بیٹھ کے بکارا کسی نے جیل میں بیٹھ کے بکارا مصر کی جیلوں میں کسی نے کہا کسی نے کہا آج بھی اللہ تعالیٰ اگر کسی مسلمان کو غم دیتی ہے تو وہ اس کا ثوابی دیتے عجیب بات ہے مسلمان ہمارے لیے میرے لیے یعنی میں تو کبھی بڑا ہی اللہ کی رحمت کا شکر گزار ہوتا ہوں کہ ہم مجھے کی سیڑھیوں سے پاؤں فیجل پڑے اللہ فرماتے ہیں ثواب ہے سردی میں اٹھ گئے نماز کے لیے ٹھٹر رہے ہیں فرمیہ سردی لگنے کا ثواب ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانے کے لیے بیٹھے کھانا کھانے کا ثواب ہے محبت کی نظر کسی مسلمان کے جہرے کو دیکھا رکھے فرمیہ اس کا بھی ثواب ہے بزر کو دیکھا اس کا بھی ثواب ہے دل میں ارادہ کیا روزہ رکھوں ثواب ہے دل میں ارادہ کیا حاج کروں ثواب ہے ارادوں کا ثواب تکلیفوں کا ثواب پسینہ گربی میں آ جائے بس دل میں آ رہے تھے پسینہ آ گیا فرمیہ یہ اس پسینے کا بھی ثواب ہے عورت آٹا گونے اور جو ہلتی ہے اس ہلنے کا ثواب ہے جھاڑوں دیتی ہے جو گرد و غبان اس کے موں پہ آتی ہے وہ جنت کے نور اس کے مقابلہ نہیں کر سکتا جو حمل ہوتا ہے عورت کو کراہتی ہے تکلیف میں اس کراہنے کا بھی رابط کو ثواب دیتا ہے یعنی اتنی نعمتیں ہیں ہم جن کو نیکیاں سمجھتے نہیں ہیں وہ بھی نیکیاں ہیں یہ تو رمہ باہر لگا رکھی ہے ایامت کے دن پتا چلے گا کہ ہماری کتنی نیکیاں برحمل اللہ سے پوچھے گا اللہ ہم نے اتنی کی نہیں دی جن کو تم نہیں سمجھ رہتے ہیں ہم نے ان کو بھی نیکیاں بنا دیا